بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس اردو کے کورس بیان و بدی و عرود میں ہمارے لیکچر کا عنوان ہے سنتِ حسنِ تعلیل حسنِ تعلیل شاعری کی ایک اور سنت ہے جو آج ہم پڑھیں گے ہمارا یہ کورس بیان و بدی و عرود جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تین حصوں پر مشتمل ہے علمِ بیان علمِ بدی اور علمِ عرود ان میں سے ہم علمِ بیان کو پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے تشبیح استعارہ مجادِ مرسل اور کنایا کو پڑھا اب ہم علمِ بدی کو پڑھنا شروع کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے علمِ بدی کی تعریف پڑھی ہے کہ شعرہ اپنا اشار میں خوبصورتی اور انوخہ پند پیدا کرنے کے لیے سنتوں یعنی شعرانہ سنتوں کا استعمال کرتے ہیں اور شعری کی ان سنتوں کا مطالعہ ہم علمِ بدی میں کرتے ہیں یعنی علمِ بدی جو ہے یہ شعری کی سنتوں کے مطالعہ یا شعری کی سنتوں کے علم کا نام ہے اور شعری کی ان سنتوں میں سے اب تک ہم دو سنتیں پڑھ چکے ہیں سنتِ تعداد اور سنتِ ایہام اور آج ہم تیسری سنت سنتِ حسنِ تعلیل کو پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سنتِ حسنِ تعلیل کے نام پر غور کریں حسنِ تعلیل دو الفاظ ہیں حسن کے معنی ہے خوبصورتی یا اچھائی اور تعلیل کے معنی ہے علت بیان کرنا اور علت کسے کہتے ہیں علت کہتے ہیں وجہ یا سبب کو یعنی علت بیان کرنے کو تعلیل کہا جاتا ہے تعلیل کا لفظ علت سے بنا ہے اور علت کے معنی ہے وجہ یا سبب کے وجہ یا سبب کسی کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی سبب ہوتا ہے تو وجہ یا سبب یا کوز کو کہا جاتا ہے علت یعنی سبب اور وجہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور علت بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو علت کے ساتھ دوسرا لفظ ہے حسن حسن کہتے ہیں خوبصورتی یا اچھائی کو تو حسن تعلیل کے معنی ہو گئے کسی خوبصورتی سے کسی چیز کی علت یعنی وجہ بیان کرنا یا اچھے طریقے سے کسی چیز کی علت یا وجہ بیان کرنا تو یہ تو سنہ اس لفظ کے لووی معنی ہو گئے اب آگے جا کر آپ اس اسطلاع کو پڑھیں گے اور یہ سنت جب آپ پڑھیں گے اور اس کی مثالیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو سنت کے آپ کو سمجھ جا جائے گی یہاں ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ علت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک اور لفظ ہے معلول اور دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں علت اور معلول کا تعلق ہوتا ہے یعنی کسی کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا اس کا کوئی سبب ہوتا ہے تو کسی کام کی وجہ یا سبب کو علت کہا جاتا ہے اور نتیجے کو معلول کہا جاتا ہے اس کی مثال آپ دیکھ لیں مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے کوئی آدمی آپ کو پریشان دکھائی دیتا ہے اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے تینوں مترادف الفاظ ہیں علت کے معنی ہے وجہ یا سبب اور معلول کے معنی ہے نتیجہ مثلا بارش ہوئی اور سردی بڑھ گئی یہاں بارش کا ہونا وجہ یا سبب ہے یعنی علت ہے اور سردی کا بڑھ جانا نتیجہ ہے یعنی معلول ہے دوسری مثال اب یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی گر گیا اور اس کو چوٹ آئی تو یہاں گرنا اور چوٹ آنا علت و معلول ہیں ایک آدمی کا پرائز بانڈ نکلا اور وہ خوش ہوا تو یہاں پرائز بانڈ کا نکل آنا علت ہے اور اس کا خوش ہونا معلول ہے تو علت اور معلول تو یہ ہے ایک علت کا معلول ہوتا ہے اور ایک معلول جو ہے وہ کسی علت کے نتیجے میں سامنے آتا ہے اور جب شاعر کسی معلول کی وہ علت بیان کرے جو اس معلول کی اصل علت کے اصل وجہ نہ ہو تو اسے سنتِ حسنِ تعلیل کہا جاتا ہے یعنی شاعر کسی چیز کی کوئی شاعرانہ وجہ کوئی شاعرانہ علت بیان کرتا ہے اور وہ اس کی اصل علت کے اصل وجہ نہیں ہوتی تو یہ سنت جو شاعری کی ہے اسے سنتِ حسنِ تعلیل کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سنتِ حسنِ تعلیل کی تعریف یہ آپ کے سامنے ہے شاعر میں کسی چیز کی کوئی ایسی علت اور بریکٹ میں لکھا ہے وجہ یا سبب بیان کرنا جو اس کی اصل علت یعنی وجہ یا سبب نہ ہو کسی چیز کی اصل وجہ کچھ اور ہے شاعر نے اس کی وجہ کسی اور چیز کو قرار دے دیا تو اس سے شاعر میں کونسی سنت پیدا ہوگی اس سے شاعر میں سنتِ حسنِ تعلیل پیدا ہوگئی اب اس کی ایک نصری مثال آپ کے سامنے آگئی ہے مثال کے طور پر یہ جملہ آپ پڑھ لیں جب وہ شام کو سیر کے لیے نکلتا ہے تو سورج بھی شرما کر ڈوب جاتا ہے اس جملے پر آپ غور کریں کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جب وہ شام کو سیر کے لیے نکلتا ہے تو سورج بھی شرما کر ڈوب جاتا ہے یعنی اس کے چہرے کی چمک دمک اور حسن خوبی سورج سے بھی بڑھ کر ہے اور سورج بھی اس کے حسن اور آب و تاب کو دیکھ کر شرما جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اب یہاں آپ دیکھیں شام کے وقت سورج کا ڈوبنا کسی کا سیر کے لیے نکلنا یہ دو بالکل الہدہ باتیں ہیں سورج کے ڈوبنے کی وجہ کسی خوبصورے شخص کا سیر کے لیے نکلنا ہرگز نہیں ہے اصل وجہ یہ نہیں ہے لیکن شاعر نے سورج کی ڈوبنے کی وجہ اپنے محبوب کے سیر کے لیے نکلنے یا کسی خوبصورے شخص کے سیر کے لیے نکلنے کو قرار دے دیا ہے تو یہ اصل وجہ نہیں ہے لیکن ایک شاعرانہ وجہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کوئی دوسری وجہ بات کرنے والے کے نزدیک بات کرنے والے کیسی بات کو واضح کرنے کے لیے اور اس پر دوڑ دینے کے لیے تو یہ اسلوب یا انداز اختیار کرتا ہے بہرحال جب شاعر شاعری میں کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرے گا جو اس کے اصل وجہ نہیں ہوگی تو اسے ہم سنت حسن تعلیل کہیں گے اب آگے شیری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی ان سے مزید وضاحت ہو جائے گی کہ سنت حسن تعلیل کیا ہے یہ دیکھیں پہلا شعر غالب کا آپ کے سامنے آگیا ہے غالب کہتے ہیں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمائیان ہو گئی سب کہاں کچھ لالو گل میں نمائیان ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی اس شعر میں غالب نے یہ کہا ہے کہ سب تو نہیں البتہ کچھ صورتیں جو ہیں وہ جب خاک میں مل گئی تو لالو گل کی صورت میں نمائیان ہو گئی یعنی شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ خوبصورت چہروں والے لوگ جب زمین میں دفن ہوئے تو ان مقامات پر جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا اس خاک میں اس مٹی میں لالو گل پیدا ہو گئے لالا اور گلاب کے پھول نمائیان ہو گئے لالا اور گلاب کے پھول کھل اٹھے مطلب یہ ہے کہ جہاں خوبصورت لوگوں کو پھولوں جیسے لوگوں کو پھولوں جیسا چہرہ رکھنے والے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے تو اس مٹی میں لالا اور گلاب کے پھول کھل اٹھتے ہیں حالانکہ پھولوں کے کھل دی کی اصل وجہ خوبصورت لوگوں کی تتفین نہیں ہے لیکن غالب نے اس کی وجہ خوبصورت لوگوں کی تتفین کو قرار دے دیا تو اس شعر میں سنت حسن تعلیل ہے اگلا شعر دیکھیں خاجہ حیدر علی آتش کے شعر ہے زیر زمین سے آتا ہے یہاں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے زیر زمین دو دفعہ لکھا گیا ہے آپ ایک ہی دفعہ پڑھیں زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ذرب کف قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا اس شعر میں آتش نے یہ کہا ہے کہ زمین کے نیچے سے جو پھول بھی کھلتا ہے وہ پھول ذرب کف آتا ہے زرب کف آپ زرب کف کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں زر کہتے ہیں سونے کو اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو یعنی زمین کے نیچے سے جو پھول بھی نمودار ہوتا ہے یا کھلتا ہے وہ ہتھیلیوں میں سونا لے کر آتا ہے اب یہ پھول کا زرب کف ہونا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول میں جو پولنگرینز پھول کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ سونے کی طرح دکھائی دیتے ہیں سنہری رنگ کے ہوتے ہیں ذر رنگ کے ہوتے ہیں تو انہیں ذردانہ بھی کہا جاتا ہے یعنی سونے کے دانے تو اسی سے شاعر کے مضمون پیدا کیا ہے کہ جو بھی پھول آتا ہے اس کے اندر ذردانے ہوتے ہیں یعنی وہ ذرب کف ہوتا ہے یعنی اس کی ہتھیلیوں میں اس کے ہتھوں میں سونا ہوتا ہے یعنی ذردانوں کو اصل سونے سے شاعر تخبی دے دی اور پھر اس کے لیے وجہ یا علت شاعر نے یہ بیان کی کہ قارون راستے میں لوٹایا خزانہ کیا یعنی قارون جب غرک ہو رہا تھا تو اس نے راستے میں ہی بہت سا خزانہ لوٹا دیا اور اب چونکہ قارون زمین میں دھنس کیا تھا اس لیے قارون کا خزانہ بھی زمین میں چلا گیا تھا اور زمین سے وہ جو قارون کا خزانہ ہے وہ پھولوں کے زردانوں کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نمودار ہو رہا ہے حالانکہ پھولوں کے زردانوں کی وجہ یہ نہیں ہے تو یہ بھی سنت حسن تعلیل ہے اگلہ خیر دیکھیں بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے کوئی بیتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا یہاں زلزلی کی جو سائنٹیفک وجوہات ہیں زلزلی کی جو دیا ہے کہ کوئی بیتاب آدمی جو ہے وہ زمین کے نیچے تڑپتا ہے مٹی کے نیچے تڑپتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے مطلب یہ ہوا کہ کوئی بیتاب آدمی بےقرار آدمی بیتابی اور بےقراری کی زندگی گزارتا ہے اس کے بعد جب اس کو موت آتی ہے تو موت کے بعد بھی وہ بیتاب اور بےقرار رہتا ہے اور اسے چین نہیں آتا بیچینی کی وجہ سے تڑپتا ہے تو اس کے تڑپنے کی وجہ سے اس کے جسم کی حرکت کی وجہ سے زمین میں بھی حرکت پیدا ہوتی ہے اور زمین پر بھی زمین میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے اب زمین میں زلزلہ آنے کی وجہ کسی بیتاب آدمی کا قبر میں تڑپنا ہرگز نہیں ہے لیکن شاعر نے اس کو اس کی وجہ قرار دے دیا یہاں ایک بات آپ اور بھی نوٹ کر لیں کہ کوئی نے کوئی قرینہ ہوتا ہے شاعر کے پاس کسی چیز کو کسی چیز کی وجہ قرار دینے کے لیے یا علت قرار دینے کے لیے سنتِ حُسنِ تعلیل پیدا کرنے کے لیے شاعر کے پاس کوئی قرینہ ہوتا ہے چونکہ پھولوں کے زردانوں کو زردانے کہا جاتا ہے تو قارون والی بات جو ہے قارون کے خزانے والی بات جو ہے ایک لمحے کے لیے یقین بھی آ جاتا ہے کہ شاید یہی وجہ نہ ہو تو ایک قرینہ ہوتا ہے اب چونکہ انسان زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں تو انسانوں کے تڑپنے کی وجہ سے زمین کا ہلنا جو ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے اور سج بھی نہیں ہے لیکن اس کے لیے ایک قرینہ موجود ہے کہ بے چین اور بے قرار انسان جو ہیں وہ زمین میں ہی چونکہ دفن ہوتے ہیں اور قبر میں بھی کوئی چین نہیں آتا تو اس طرح لالا و گل والا شیر جو آپ نے غالب کے شیر پڑا تو اس میں بھی یہی بات ہے اب اگلے شیر کی طرف ہم جاتے ہیں اور اگلے شیر ہے میرانیس کے ایک مرسیعے کا پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فراد کی اس شیر پر غور کریں سپاہِ خدا یہاں سپاہِ خدا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو سپاہِ خدا کا نام دیا گیا ان کے لئے یہ ترقیب استعمال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی یعنی حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ تین رات سے پیاسا تھا اور ان کی پیاس کی وجہ سے دریائے فراد کی موجیں بھی ساحل سے سر پٹک رہی تھی یعنی دریائے فراد کی موجیں بھی کنداروں سے ٹکرا رہی تھی اہلِ بیعت کی پیاس کی شدت کا اور اہلِ بیعت کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ دریائے فراد کو بھی اہلِ بیعت کی پیاس کی وجہ سے پریشانی لحق تھی اور اس کی موجیں جو ہیں وہ بھی کنداروں سے ٹکرا رہی تھی اب کسی دریائے کی موجوں کا کنداروں سے ٹکرانا جو ہے یہ ایک معمول کی بات ہے ہر دریائے کی موجیں کنداروں سے ٹکراتی ہیں لیکن شاعر نے دریائے فراد کی موجوں کے ٹکرانے کی وجہ سپاہِ خدا کی پیاس کو قرار دے دیا تو یہ بھی سنتِ حسنِ تعلیل ہے اب ایک اور شیر دیکھیں یہ شیر محسن کا گروی کا ہے اور محسن کا گروی کا مشہور ناتیہ قصیدہ قصیدہ اللامیہ کے نام سے اور مرسلین کے نام سے جو مشہور ہے اس قصیدے کا یہ شیر ہے کہ سجدہِ شکر میں ہے شاخِ سمردار ہر ایک دیکھ کر باغِ جہاں میں کرمِ عزوجل یعنی یہاں اس شیر کی نصر جو ہے وہ یہ ہے اور اس شیر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ باغِ جہاں میں یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر سمردار شاخ جو ہے ہر پھلدار ٹہنی جو ہے وہ سجدہِ شکر ادا کرتی ہے جب درخی ٹہنیوں میں پھل لگتا ہے تو ٹہنیاں بھاری ہو جاتی ہیں اور جھوک جاتی ہیں شاعر نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ یہ ٹہنیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرنے کے لیے آہ سجدہ کرتی ہیں اب اس سے اگلے شیر آپ دیکھیں جب بام پر چڑھے وہ سر شام بے نقاب غیرت سے آفتاب لبے بام آ گیا یہاں شاعر نے محبوب کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب وہ بے نقاب حالت میں سر شام بام پر یعنی چھت پر چڑھا تو آفتاب یعنی سورج کو ابھی غیرت آ گئی اور وہ بھی لبے بام آ گیا اب سورج کا لبے بام آنا جو ہے اس کا وقت تھا سر شام سورج لبے بام آتا ہی ہے لیکن شاعر دوسری کی وجہ اپنے محبوب کے بے نقاب حالت میں چھت پر چڑھنے کو قرار دے دیا تو یہ بھی سنتِ حسنِ تعلیل ہے تو سنتِ حسنِ تعلیل وہ سنت ہے کہ جب شاعر اپنی شاعری میں اپنے شعر میں کسی چیز کی کوئی ایسی خوبصورت شاعرانہ وجہ بیان کرے کہ جو اس چیز کی اصل وجہ نہ ہو تو اسے سنتِ حسنِ تعلیل کہا جاتا ہے یہاں تعلیل ہے یعنی علت کے وجہ بیان کرنا ہے لیکن حسنِ تعلیل حسن کا لفظ بھی اس کے ساتھ ہے یعنی خوبصورت طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ کسی چیز کی علت یا وجہ بیان کرتا ہے اللہ حافظ